بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز امید آپ خریر سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہے آباد رہے آمین سمہ آمین تو گائز اگر ویڈیو اچھی لگ تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل لائکوں کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائیں تو ویوورز آپ سوچ رہوں گے میں صبح صبح پاسٹا بنا رہی ہوں تو جی ہمارا رات سے ہی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ میں صبح پاسٹا بنا ہوں گے کیونکہ ماروشی نے ہیوز کیا تھا تو اس کے سکول کی کچھ بچیاں گاہ رہی تھے کہ ہمیں ٹویٹ دو تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا پھر ہمیں رات بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کیونکہ صبح پاسٹا بنا کر لے جائے گی تو پھر ان کو لنچ میں کھلائے گی تو سیدھا میں ناشتہ کیے بینہ ہی کچن میں کھڑی ہو گئی ہوں تاکہ مجھے آدھے گھنٹے میں یہ ریڈی کرنا ہے تاکہ سیون او کلوک ٹھیک ریڈی ہو جائے اور یہ تقریبا سیون ٹین پہ ایکزٹ ہو جاتی ہے تو فٹ آف ہٹ سے میں نے پانی میں ڈالا ہے نمک اور اس میں دو پیکٹس میں ڈال دوں گی پاسٹک ہے جیسے اس میں بوائل آئے گا ادھر میں نے چیسٹ کا ہاف پیس لیا ہے چھوٹ چھوٹے پیسز میں کر لوں گی تاکہ جو ہے نا بلکل اب ریشے ریشے تو ہو نہیں سکتے اور ساتھ اسی طرح سے ہی چلنے دیں کیونکہ مجھے جلدی بھی بنانا ہے تو اس طرح سے میں فٹ آف ہٹ یہ کر لوں گی ادھر ٹومیٹوز جو ہے نا وہ میش ہو رہے ہیں جیسے ہی وہ ہیٹ اپ ہو جائیں گے اور اچھی طرح سے گرم ہو جائیں گے تو پر سے چھلکہ اتار لیں گے تو ویورز ساتھ ساتھ یہ چلتا جاتا ہے ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کرنا تھا ایک اچھی بات آج کی اچھی بات وہ یہ ہے آج کی اچھی بات کہ کسی سے بھی ہمیں امیدیں نہیں لگانی چاہیے کسی سے بھی اچھی امید کی توقع چھوڑ دیں مطلب یہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی نکی بھی کی ہونا تو بندہ سوچتے ہیں نا کہ ریوارڈ ملے گا تو آج کل کا زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ بلکل اپنے جو سگے ہیں نا یقین جانیے ان سے بھی امیدیں ہمیں نہیں لگانی چاہیے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آن تو بچ سپاں دی خیرے ہم دردان تو بچ سپاں دی خیرے سیم وہی صاحب ہے یقین جانیے صاحب اتنا نہیں دستے جتنے کہ اپنے تنگ کرتے ہیں اور بندے کو پریشان کرتے ہیں لیکن بات وہی آجاتی کہ ہم لوگ ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں ہم لوگ امیدیں لگا لیتے ہیں انسانوں سے جبکہ ہمیں اللہ تعالی سے امید لگانی چاہیے اسی سے مانگنا چاہیے اور وہی پورا کرتا ہے کہ کوئی کسی کو دے کر دے ہی نہیں سکتا ولدہ اگر دے بھی دے تو تانے میں نہیں کرتا رہتا ہے تو اللہ سے مانگا کریں اللہ تعالی ہی ہمارا سارا کچھ پورا کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی وہ کرتے رہیں گے تو کسی سے کسی سے بھی ایکسپیکٹیشنز یہ نہ کریں کہ وہ ہمیں یہ کر دے گا یا ہم نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا بھی ایسا زمانہ آج کل آ چکا ہے کوئی کسی کے لیے اچھا کر بھی دینا تو اگلا بندہ بھول جاتا ہے جیسے ہی اس کے حالات بدلیں وہ نہیں یاد رکھتا کہ میرے ساتھ اس نے کبھی اچھا بھی کیا تھا تو اس لیے امیدیں رکھنا بے فضول ہے اور کرنا ہی نہیں چاہیے رکھنی ہی نہیں چاہیے تو ادھر میں نے سارا چکن چوپ کر لیا ہے چھوٹ چھوٹے پیسز میں ادھر پیاز کٹ کریں گے یہ تقریبا میڈیم سائز کے دو پیاز ہیں جس کو میں نے بار ایک بار ایک چوپ کر لینا ہے جیسے کہ ہم اوملیٹ میں ڈالتے ہیں ویسا اور ادھر پاسٹا میں نے جو ڈالا ہے نا پانی میں اس کو سیون منٹ سے زیادہ بوائل نہیں کرنا جیسے ببل آئے پانی میں تو سیون منٹ تک ڈالنا ہے سیون منٹ کے بعد فوراں نکال کے اپنے سٹینر میں ڈالنا اور اس کو تھنڈے پانی سے کر لینا ہے یہ دیکھئے جیسے ہی ڈالنا ہے اس کو اور ساتھ اس کے اوپر تھنڈا پانی بہا دینا تاکہ یہ چپکے نہیں اپس میں اور ادھر ہم اسی پین میں ڈالتے ہیں آئل اور سارا پیاز اور چکن کٹھا ڈال کے اس کو سوتھے کر لیں گے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا فرائے ہو جائے گا تو بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا اس میں تو جی پھٹا پھٹ ٹومیٹوز کے چھلکے اتار لیتے ہیں یہ بھی میں نے آئل میں ڈالا ہوا تھا ٹومیٹوز جو ہے نا اب اس کو اس میں پلٹ دیتے ہیں اس میں آئل میں نے اسی لئے نہیں ڈالا تھا کیونکہ ٹومیٹوز والے پین میں آئل تھا آئل سے بہت اچھی جلدی سے چھلکے چھوٹ جاتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا میش کرنے کے بعد میں ایڈ کروں گی تاکہ پھر اس میں چکن ایڈ ہو جائے گا پھر میش کرنا مشکل ہو جائے گا یہ چیز طرح سے تھوڑا سا میش کر لیں گے پین میں ہی آپ نے چھولا بند کر کے کرنا ہے ایسے مجھے جلدی تھی اس لئے میں نے فٹا فٹ کر دیا تو یہ کچھ مسالے اس میں ایڈ کیے ہیں اس میں تکا مسالہ بھی تھا اس میں لال مرش پاودر بھی ہے اس میں تھوڑا سا ہلدی پاودر بھی ہے اور اس میں چکن تکا مسالہ چکن تندوری مسالہ دو تین جال کے نا ہم نے اس میں مسالے والے پیکٹ والے مسالے تو ہم نے بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ نکال لیا ہے کچھ چلی فیکس اس میں ایڈ کر دیں گے نمک اس میں ضرورت ڈالا ہے میں نے اس میں تقریبا ڈیٹ ٹیبل سپون ڈالا ہے کیونکہ دو والے پاس تھے ہیں اور اس میں بچے تیز نمک بچوں کو پسند ہے بچے کھاتے ہیں تو تھوڑا سا میلے نمک اس میں تیز رکھا ہے آپ اگر چاہیں تو اس میں ایک ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں تو جی چکن تقریبا آپ کو پتہ ہی ہے آدھا کلو سے کم ہے اور یہ تقریبا چار سو گرام بنتا ہے یہ بولنیس چکن چیسٹ کا تھا چھے ساتھ ٹومیٹوز وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہوں گے وہ ڈالے ہیں اور اس میں کوئی اس وقت ہم کیپسکم نہیں ڈال رہے ہیں ہم کیپیج ڈال رہے ہیں اور کیونکہ اس وقت آویلیبل بھی نہیں تھا اور ماروشی بھی لائک نہیں کرتی اور اس کی جو فرنڈز ہیں وہ بھی ویجیٹیبلز لائک نہیں کرتی وہ سائیڈ بھی سپریٹ 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 کرتی رہے ہیں تو اس لئے میں نے اس کو ڈالا ہی نہیں سیرے سے چاکہ جلدی سے یہ ہو جائے دیار تو جی اس میں سویسوٹ ڈالیں گے تین سے چار ٹیبل سپون تھوڑا سے اس میں سرکہ ڈالیں گے ایک سے دو ٹیبل سپون زیادہ نہیں ڈالنا بچوں کے گنے نہ خراب ہو جائیں تو اس کو ہم لگا دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لئے دم تو سات منٹ کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا ہمارا پاسٹا سیمپل سا یہ دیکھیں گے اور اتنا ڈیلیشیس ہے اس میں اتنا زبردست تیسٹ نکالا ہے جو ہم نے اس میں مسالے مکس کر کے ڈالیں دو تین اسے بہت ہی زبردست اس کا کلر آ گیا اور بہت ہی تیسٹی ہمارا پاسٹا ریڈی ہو گیا یہ جی میں نے ٹھیک سیون او کلوک اس کو ریڈی کر لیا ہے تھوڑا سا تھنڈا ہوگا تو اس کو باکس میں ڈال دوں گی بڑے والے میں تو یہ لے جائے گی تو ویورز یہ کیچپ اور مایونیز کا پیک جو ہے نا وہ سات پاؤچ لے کر جائیں گی کیونکہ جس جس نے جتنا جتنا اوپر ڈالنا ہوگا وہ ڈال کے اس کو اور ٹیسٹی ڈیلیشیس کر کے یہ کھا سکتے ہیں تو میں نے ادھر تندوری مسالہ بھی ڈالا تھا ویڈ بیک یہ ملا تھا بعد میں کہ ماما بہت ٹیسٹی تھا سپر بہت مزایا سب تعریفیں کر رہے تھے تو ان سے فری ہونے کے بعد جیسے میں نا لاس ٹائم لے کر رہی تھی یہ ایک جگ لے کر رہی تھی آئل والا کوکنگ آئل کے لیے تو اس میں ہوا یہ کہ میں نے نا جیسے آئل ڈالا تو یہ ٹپک رہا تھا آئل اس میں سے ٹپک رہا تھا مجھے پریشانی ہوئی پہلے تو میں نے سوچ ایسے واپس کروا ہوں میں گئی بھی شاپ پہ تو اس نے کہا کہ ہم یہ نا واپس نہیں ہو سکتا تو میں واپس آگے میں نے کہا ٹھیک اٹس ہو کہ نہیں ہو سکتا تو خیر ہے کیونکہ یہ کوئی تنا زیادہ مہنگا بھی نہیں تھا دوسرا یہ کہ اگر ہم بڑے مال سے چیزیں لیتے ہیں ادھر بھی ہم واپس نہیں کر سکتے تو اس لئے میں نے یہ سوچ کے نا رکھ لیا اور میرے آئیڈیا آیا میرے دماغ میں کہ کیوں نہ اس میں الفی لگائی جائیں تاکہ یہ لیکیج جو تھوڑا تھوڑا کر رہا تھا نا تو وہ بھی نہ کریں ایکچلی بہت زیادہ لیکٹ تو نہیں کر رہا تھا لیکن اتنا کر رہا تھا کہ میرے جو ہے نا شیلپ وہ چکنی چکنی ہو رہی تھی تو میں نے الفی لی ہے تھرٹی روپس کی اور اس کے اندر اچھی طرح سے سارے چاروں طرف ڈال دیئے تو اب دیکھتے ہیں یہ جڑتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ آدھے گھنٹے میں یہ ریزرٹ دیتے گا جیسے یہ ڈرائی ہوگی تو فوراں مل جائے گا ریزرٹ ہمیں ادھر ہو چکی ہے جی دوپہر دوپہر میں بچے لنچ تو وہ لے گئی تھی اور کر بھی لیا ہوگا لیکن اس نے پھر بھی اسے روپی مانگی ہے تو یہ بھنڈیا ہم نے رات کی بنائی ہوئی تھی تو میں نے سوچا اسی کو گرم کر لیا جائے دوپہر پہ لیے اور اسی کو لنچ میں ہم ہیوز کر لیں گے میں نے سوچا تھا فریج میں آٹا گوندھا پڑا ہوا ہے لیکن جب میں روٹی بنانے کے لیے فریج کھولا تو ادھر آٹا ہی نہیں ملا تو ابھی ٹائم تھا ان میں مندرہ 20 منٹ آنے میں بچوں کے تو میں نے فٹا فٹ آٹا ڈال دیا اور گوندھنے لگئی ہوں یہ جو کامینا آٹا گوندنے والا یقین جانئے سب اس سے مجھے ڈیفیکلٹ لگتا ہے کوکنگ میں باتا نہیں کیوں آٹا گوندنا مجھے شروع سے ہی مشکل لگتا ہے اور دیکھیں ادھر میں ایک ٹپ بھی یوز کرتی ہوں اسی لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا آٹا گوندنا یا زیادہ ٹائم کے لیے گوندا جاتا ہے شاید اس لیے تو یہ ہمارا ہوتا بھی چکی کا ہے جب تک اس کو فائن نہ گوندینا تو مزہ بھی نہیں آتا تو میں اس میں کیا کرتی ہوں پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لیتی ہوں بھی گو لیتی ہوں سارے کو جتنا مجھے ٹائٹ رکھنا ہوتا ہے اس نہ رکھے تو پھر اس کو میں بہت زیادہ گوندی نہیں جیسے مکس اپ کیا تو میں ہاتھ دو لیتی ہوں اور ایک چکر اندر کا کمرے کا روم کا لگا کے آتی ہوں جو کہ میرا پائیو سے سیون منٹس کا ہوتا ہے اکثر اندر چلے جو تو کوئی نہ کوئی کام نکلی آتا وہ کرکرا کے جو باہر آتی ہوں اس کو صرف دو یا تین بار میں گونتے ہوں تو اتنا سمودھ اتنا فائن ہو جاتا ہے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کبھی ایکسپیریمنٹ ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا تو بڑا یعنی کہ آسانی سے اس طرح سے مجھ سے گوند آ جاتا ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ ٹپیسلے شیئر کرنا جاری تھی کہ آپ کو بھی ایزی ہو جائے کیونکہ چکی والاٹا مسلسل کافی دیر تک گونتے رہنا پڑتا ہے جب میں گاؤں کبھی جاتا ہوں تو میری کازنز گوند رہی ہوتی ہیں تو کتنی کتنی دیر گونتی رہتی ہے تو پہلے اس سے میں نانو کو دیکھا کرتی تھی وہ بھی گاؤں میں ہوتی تھی وہ بھی بہت دیر تک کٹا گونتی رہتی تھی اور اسی طرح خالہ بھی امی بھی اسی طرح گونتی تھی تو میں نے یہ ایک چھوٹا ہزار ٹرکر کیا تھا یوز یقین جانی اس سے اتنا فائدہ وہ مجھے کہ مجھے اس سے بہت زیادہ آٹا نہیں گوننا پڑتا اور میری کوشش یہ تھی ایک ہی ہاتھ سے آٹا گونتے دوسرا ہاتھ بھی نہ لگانا پڑے تو یہ میں نے رکھ دی اپنا ہاتھ دو کے تو میں واپس آگئی ہوں تو واپس آگئی ہوں جتنا اچھا آٹا گوندہ وہ ہوتا ہے کہتے ہیں روٹی بھی اتنی اچھی بنتی ہے تو یہ چکی والا آٹا لال آٹا اس کو گوننے کے بعد دس سے پندرہ منٹ فریزر میں رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اور سمود ہو جائے اس طرح سے اگر اسی ٹائم پکائیں روٹی تو اتنی اچھی نہیں بنتی تو یہ پندرہ سے بیس منٹ فریزر میں میں رکھ لیتی ہوں ساتھ ہی یہ بھی اچھی طرح سے درم ہو چکا ہے ہمارا سالن ساتھ ساتھ ہی دودھ بھی بوائل ہو رہا ہے دودھ والا ہمارا دوپیر کوئی آ جاتا ہے یہ ہم اس کو اتالیں گے سائیڈ میں اور یہ چیک کر لیتے ہیں جی ادھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس میں تھوڑا سا وائل ڈال کے دیکھتے ہیں اگر تو نہیں لیک کرے گا تو پھر میں اس کو فل کر دوں یا درواز یہ اتنا ہی رہنے دوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جڑ گیا ہے کافی حد تا کیونکہ الفی سوک چکی ہے تو اس میں ڈال کے اب دیکھتے ہیں کوکنگ آئل اچھا اسے ہوتا ہے یہ اس میں ڈال لے سے کہ تھوڑا سا ڈالتا ہے جتنا ہم نے ڈالنا اور روٹی کو ایک خاص تا پہ پر جو پراتھے پر لگانا ہم نے اتنی بڑی بالٹی سے ڈالانی چاہتا تو اب بھی تھوڑا سا ہی میں ڈال کے اس میں چیک کر لوں گی تو اس کا یہ موہ جو بناوارا لوٹے ٹائپ کا اسے ہم تھوڑا ساڈ ڈال لینا تو آرام سے پراتھا ہمارا بن جاتا اور ایک سٹو بھی نہیں نکلتا تو اس کو چیک کروں گی میں اگلی زبا دیکھوں گی اس کے نیچے نیچے آئل گیرا ہوئے ہیں نہیں اگر تو نہیں گیرا ہوگا اس ورلوے ہی جوڑ دیں اور ادھر ہم بنا لیتے ہیں جی روٹیاں تو ویوورز ادھر میں جلدی جلدی اب کام کروں گی میں نے جلدی جلدی سے روٹیاں بنا لی ہیں اور آٹا فوراں ہی فریج میں رکھ دیا کرے پڑے بنانے کے بعد اس سے یہ ہوتا ہے کہ آٹا جو آنا گھرگی میں خاص طرح خراب نہیں ہوتا تو میں نے بچے آ چکے ہیں جی روم میں اور میں نے اس طرح سوچا کہ اب میں ان کو روٹی کھلاؤں گی لیکن پتہ نہیں کہاں سے ماروشی لے آئی ہے اپنا وہ نوڈلز کا پیہ کبھی صبح اس نے پاستہ لیکن یہ دوپہر کوئی کنم کھایا گا اور راتے پھر نوڈلز بنا رہی ہے یہ میرے پاس کھڑی ہے نوڈلز بنانے کے لیے مجھے تو آج کل کے بچوں کی سمجھ نہیں آتی ایک تو یہ کہنا نہیں مانتے اگر کچھ کہہ دیں یا ڈانڈ پٹ کر لیں تو اتنا بڑا مو بنا کے بیٹھ جائیں گے ہمارے زمان میں ہوتا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ مو بھی بنانا یا مائنڈ بھی کرنا یا نراز بھی نہ ہمارا ہم سے بیٹھ جاتے تھے چک کر کے امی کا کہنا مانا اور آج کل کے بچے یہ مارا کہنا نہیں مانتے اور آگے سے ایرگو کر رہے ہوتے ہیں ہم امارا ایسے نہیں اب دل کر رہے ہیں ہم روٹی نہیں کھا سکتے ہم یہ نہیں کر سکتے ہم وہ نہیں کر سکتے مجھے تو سمجھ نہیں آتی اور کام کوئی کہہ دینا تو وہ تو بالکل نہیں کرنا ہم سے نہیں ہو رہا ہم کیسے کریں ہم اتنے چھوٹے ہیں اور ہمیں چھوٹے چھوٹے لگی ہوتے تھے کام کرنے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے آگے سے یہ کہنا کہ ہمیں نہیں آتا یا ہم نہیں کر سکتے یا ہم تھک جائیں گے تو اب یہ پھر اپنا مہگی نوڈلز بنانے لگی ہے ایک پیکٹ ہی لے کر آگے میں نے کہا کہ روٹی کھانے اچھا میں ایک پیکٹ بنا لی تو ساتھ روٹی بھی کھا لوں گی یہ کہہ رہی ہے تو اس میں بھی یہ اپنا فیورٹ جو انا دکھا مسالہ یا تندوری چکن اسے رکھا ہو یہ ایڈ کرے گی اور اسے ٹیسٹ یعنی کہ جو گرین والا چکن کا ٹیسٹ اسے یہ تندوری مسالہ ڈال کے نا تو اس کا کافی اچھا ٹیسٹ بنا لیتی مطلب انحانس ہو جاتا اس کا ٹیسٹ تو میں ادھر سالن وغیرہ ڈال لیتی ہوں دوگہر کا ہمارا لنچ بھی ہو جائے گا اور ساتھ یہ بچ بھی جائے گی بھنڈی ہم نے یہ رات نہیں کھا لینی آج ہم کچھ کوپنگ نہیں کرنے والے تو انشاءاللہ کل اچھی سی تکین کریں گے تو ویوورز اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دی کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا اور یہ ہمارا ہو چکا ہے لنچ تیار تو ویوورز بھنڈی کی آج میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر نہیں کی کیونکہ لازٹ ٹائم میں اس کی بھنڈی کی ریسیپی چینل پہ شیئر کر چکی ہوں وہ ہمیں میری ویڈیو دیکھ لیے جائے گا اس سے زیادہ ٹیسٹ ہی وہ والی بھنڈی ہماری بنیے گیا تو ادھر ماروشیہ کے نوڈلز بھی ریڈی ہو گئی ہیں اور یہ بھی ہم پلیٹ میں تو گائز ادھر ہماری رات ہو چکی ہے عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں بچے اور میں عشاء کی نماز ان کو سلانے کے بعد پڑھتی ہوں پھر مجھے سکون سے پڑھنیتی ہے اگر یہ جاگ رہتے ہیں تو میں نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں پھر مجھے بولنا پڑھتا ہے نماز میں تو ادھر ویڈیو آنے تک اللہ حافظ سٹے کیاور